احل احل قر؛ قابل رسول لا آمام الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سیّت المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہمارے صحابہ پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں جیسا کہ ہمارے پروگرام کا فورمیٹ ہے کہ ہم کسی ایک شخصیت پر گفتگو کرتے ہیں ان کی زندگی کے مختلف پہلو لیتے ہیں اور وہ صحابہ اکرام علی مردوان میں سے شخصیت ہوتی ہے تو صحابی ہوتے ہیں صحابیہ ہوتی ہیں آج جن شخصیات پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں اللہ رب العزت نے ان کو ساری کائنات میں سے اس بات کے لیے منتخف فرمایا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے اقد میں تشریف لائیں نبی پاک علیہ السلام کے نکاہ میں ہو اور وہ امہات المؤمنین کہلائیں یوں تو امہات المؤمنین پہ بھی ہم نے سلسلے کیے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ الگ سلسلہ کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ تیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ الگ سلسلہ کیا ہے آج انشاءاللہ عز وجل دیگر ازواج متحرات جو ہیں امہات المؤمنین جو ہیں ان کا انشاءاللہ مختصر مختصر ہم تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا سب سے بڑھ کر یہ میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تعلق کا حق ہے کہ ہم نبی پاک علیہ وسلم کے قرابت داروں آپ کے رشتے داروں اور جس کا جتنا زیادہ تعلق ہے اس کی بھی معرفت حاصل کریں کیونکہ جس سے عشق ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے جس سے تعلق ہوتا ہے پھر اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت کی جاتی ہے ہم تو دعوی محبت کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نال پاک حضور تو کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں خالد بھے ہمارے ساتھ ہیں ادنان چشتی بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے مسکراتہ رکھے ماشاءاللہ خالد بھے امہات المومنین کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم اور میں ایک بات ناظرین سے پہلے عرض کر دوں کہ جب ہم کسی خاتون صحابیہ کا خاتون ولیہ کی بات کرتے ہیں تو شاید کسی کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ یہ تو خواتین کے لیے ہے پھر سلسلہ تو یقینا خواتین کو ان کی زندگی سے زیادہ رہنمائی ملتی ہے لیکن ہم جو گفتگو کریں گے وہ خاتیات پر ممنی کریں گے ان کی صیرت کے ایسے گوشوں پر کریں گے کہ جن کو اسلامی بھائی بھی کسی نہ کسی انداز پر اپنا سکتے ہیں جیسے سچائی ہے تقوی ہے پریزگاری ہے اللہ سے تعلق ہے عشق رسول ہے تلاوت قرآن ہے اس طریقے کی جو باتیں ہیں یہ انشاءاللہ اسلام بھائی بھی اپنا سکتے ہیں اور پھر ان کی جو معرفت ہے ان کی جو شناسائی ہے یہ جب بڑھے گی تو نبی پاک علیہ السلام سے اللہ نے چاہا تو محبت و تعلق کے حوالے سے ہماری جو کیفیات ہیں وہ بھی مزید دیولپ ہوں گی وہ بھی مزید بڑھیں گی اور اس کے اندر نکھا رہے گا خالب ہے آپ ہی کی طرف آنگا سب سے پہلے اور امہات المؤمنین کو امہات المؤمنین کہا گیا اور یہ کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین جلہ وعالی کی حمد و سنہ کے حسنہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے چیزوں کو اہمیت فضیلت اور ان کے درجات عطا فرمائے جس کی جس قدر بلندی ہے جس قدر درجات اور عظمت بڑے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تعلقات کی وجہ سے ہیں رب العالمین جلہ وعالی نے قرآن کریم میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے والی خواتین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جن کا نکاح ہوا قرآن کریم میں سورہ احضاب میں انہیں مومنوں کی ماں بیان فرمایا گیا ارشاد ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائے ہیں علماء کرام نے مختلف اعتبارات سے اس کی تفسیر بیان فرمائی ماں ہونے کا جو ایک درجہ اتا فرمایا یہ اس اعتبار سے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یعنی حضور عقد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد بھی وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں اور ان سے نکاح نہیں ہو سکتا تو یہ ایک فضیلت رب العالمین جل اللہ وآلہ نے اتا فرمائی تو اس طور پر جتنی بھی حضور عقد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نکاح میں خواتین آئیں وہ مومنوں کی ماں کہلائیں اور مومنین ان کا نام عقیدت سے لیتے ہیں احترام سے لیتے ہیں اور ایک ماں والی تعظیم ان کو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری ماں ان عظیم ماں پر قربان ہو ہماری جانیں ان عظیم ماں پر قربان ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے کی وجہ سے ہماری ماں ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے اعجاز اور اعجاز کی وجہ سے اس بلند درجے پر پہنچی عدنان بھائی کے طرح بڑھوں گا عدنان بھائی حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے امہات المومنین کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی کہ یہ حضور علیہ السلام کا حرم پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ازواج پاک ہے ان میں سے ایک حضرت سیدتنا حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے اور یہ وہ حضور علیہ السلام کی ازواج متحرات ہے امہات المومنین ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں انہیں دوسروں سے ممتاز فرمایا تم دوسری عورتوں کی مثل نہیں ہو وہیں اللہ تعالی نے ان کے لئے دگن عجر سواب کی بھی بشارت ارشاد فرمائی کہ عجر و سواب میں بھی یہ بڑھ کر ہیں تو حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد گرامی کا نام ہے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حان اللہ حضرت فاروق آدم کی شہزادی ہے حضرت عائشہ جو ہیں وہ خلیفہ اول حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں اور حضرت حفظہ حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کا تعلق اس اعتبار سے ہوا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رشتہ لیا یا نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ دیا جیسے حضرت سینہ علی مرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ کو حضور علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ دیا اپنی شہزادی کا حضرت فاطمہ کا اور سیدہ صدیق اکبر سے لیا اور انہوں نے فاروق سے بھی لیا تو یہ اس طرح کے دونوں طرح کے جو رشتہ دار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں طرح کے رشتہ داروں کے جنتی ہونے کی بشارت رشاد فرمائی ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے اس طرح سے جن کا رشتہ بنتا ہو جسے ہم عرف عام میں ہمارے ہاں سسرالی رشتہ دار کہتے ہیں تو حضرت سعید حفظہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کیا کمال آپ کی شفقت ہے مہربانی ہے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ایک نوازنے کا انداز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی ازواج پاک ہیں سوائے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوائے جتنی ازواج ہیں وہ پہلے سے نکاح یافتہ تھی کسی کا ایک بار ہو چکا تھا کسی کے دو بار کوئی بیوہ تھی اور کوئی جو ہے وہ اس طرح طلاق کا معاملہ ان کے ساتھ ہو چکا تھا لیکن قربان جائیے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں پائے جانے میں برے رسم و رواج کو ختم کیا حضرت سیدہ حفظ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہلے ایک جلیل قدر صحابی رسول ہیں حضرت خنیس بن حضافہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ ان کے عقد میں تھیں پہلے تو بعد میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد بیاب تشریف لائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو ایک عظیم مقام اور مرتبہ حاصل تھا کہ اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چونکہ حضرت اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ایک مقام و مرتبہ حاصل ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تو اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ جو ایک سرکار علیہ السلام کی ایک طبیعت مبارک کو یوں کہہ لیں آرام چین اور سکون پہنچانے کے لیے اور پھر دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے جس سے خدمت یہ قبول فرمالیں ویسے تو ہر مطلب یوں کہہ لیں کہ ہر ایک کو اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کام کر دوں ان کے سکون کا سامان بنوں لیکن جن کے لیے یہ قبول فرمالیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرگاہ میں سیدنا عمر فاروقر دی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تو اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تَذَوَّجُوا حَفْثَتَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْ عُثْمَان نبی پاک صلی اللہ پہلے اصل میں وہ جو زمانہ تھا نا محروض بھائی اس میں یہ ہوتا تھا کہ رشتے اگر کوئی کسی نے مانگا اور پھر کسی نے انکار کر دیا تو اس بنا پر وہ لوگ نراضی مولنی لیا کرتے تھے بلکہ اختیار ٹھیک ہیں تو ایسے ہی حضرت سیدہ امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہزادی کے نکاح کے لئے فکر مند رہا کرتے تھے تو سیدہ عثمان غنی رضی اللہ انہوں نے پیشش کی انہوں نے انکار کر دیا تھا تو اب ایک طبیعت میں ایک ملال سا تھا اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی عظمت رفعت اور ان کی دل جوئی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا حفظہ سے وہ شادی کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے کیونکہ ان کے دل میں تھی ایک بات کہ میں نے وہ حضرت عثمان سے عرض کی انہوں نے انکار کر دیا تو اب طبیعت میں ایک ملال سا تھا حضور علیہ السلام نے یہ کہہ کر ان کے اس ملال کو غم کو دور کیا فرمایا کہ حفظہ سے وہ نکاح کرے گا جو عثمان سے حفظل ہے اور پھر فرمایا کہ عثمان اس سے شادی کرے گا جو حفظہ سے بہتر ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا آپ کے حرم میں تشریف لے آئیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بنا پر شب بیداری کا جو آپ کا معاملہ تھا رات پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے پھر مختلف معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے مشورہ کرنا یہ ان کے ذہین و فتین ہونے کی جو ہے وہ علامت ہے حضرت سعیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر مختلف ادوار میں مختلف اوقات میں حضرت سعیدتنا حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر جو ہے وہ حاضر رہا کرتی تھیں چونکہ حضور کا حرم ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لاتے تھے سید تو یوں خاندان کے اعتبار سے بھی والد محترم کے ساتھ جو ایک تعلق تھا اس اعتبار سے بھی حضرت سیدتنا حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مقام و مرتبے والی ہیں سابقین اولین کے اندر بھی آپ کا شمار ہوتا ہے کہ ابتدان اسلام آپ نے قبول کیا تھا سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے سنا خالدہی اگلی جو میں چاہوں گا کہ اگلی ام المؤمنین جس کا ہم ذکر خیر کریں وہ حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ عنہ کہ حضرت خدیجہ کے بعد نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکا فرمایا اور حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے یہ پیغام پہنچا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو پیش کش کی کہ آپ نکا فرما لیں اور پھر اس کے نتیجے میں نبی کریم علیہ السلام نے ان کو پیغام بھیجا ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرما ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے اور جب آپ نکاہ میں تھیں تو وہ آپ اکلوتی ہی زوجہ تھی یعنی ایک ہی زوجہ تھی اور ان کی حیات تیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاہ نہیں فرمایا تھا جب ان کا انتقال ہوا تو اس سال کو عام الحضن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا اور صحابہ کرام علیہ مردوان بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند رہا کرتے تھے مغموم بھی رہا کرتے تھے کیونکہ ابھی اسلام کے دور کا آغاز ہی تھا یعنی ابھی ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا صحابہ کرام علیہ مردوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہی تھے چہ جائے کہ کچھ افراد ہجرت کر گئے تھے حفشہ کی طرف لیکن بہت بڑی ایک تعداد جو اس وقت کے مسلمانوں کی تھی وہ مکہ میں ہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حالات بھی دیکھا کرتے تھے اور دیگر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں کہ جب کفار مختلف قسم کی باتیں کہتے ہیں طرح طرح کے جملے مجھ پر کہتے ہیں اس کے بعد جب خدیجتی کبرہ رضی اللہ عنہ آتی تھی تو ان کو دیکھ کر مجھے آرام ملتا تھا اس زوجہ کے انتقال ہو جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ایک غرب کی کیفیت تھی تو اس وقت حضرت عثمان بن مغعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور ارز کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو متفکر دیکھتی ہوں اگر آپ چاہیں تو نکاح فرمائیں کیونکہ مجھے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے بھی فکر مند رہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور پھر انہوں نے پیش کش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو خواتین ایک تو حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری مومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر ان کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نکاح کا پیغام لے کر جاتی ہیں تو اس وقت پہلے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں اور ان کو اچھے کلمات کہتی ہیں پیارے کلمات کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کا نصیب کتنا اچھا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبی عطا فرمائی ہے یہ الفاظ سن کر وہ بھی حیران ہے کہ کیا بات ہے اس طرح سے بات کی ابتداء کیوں کی جا رہی ہے پوچھتی ہیں کہ آپ ایسا کی جا رہی ہے معاملہ بھی پوشید ہے معاملہ پوشید ہے ابھی ان کو سامنے اظہار نہیں ہوا یہ کہتی ہیں کیوں اس طرح سے بات کر رہی ہیں تو یہ بتاتی ہیں کہ میں اس لیے اس طرح سے بات کر رہی ہوں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے نکاح کا پیغام تمہارے لیے دے کر بھیجا ہے اب یہ شریف خاتون اور اعلی نصب والی امدہ خسائل والی یہ کہتی ہیں کہ میرے والد اگرامی کے پاس جا کر یہ معاملہ عرض کریں اب ان کے والد اگرامی کے پاس آیا جاتا ہے اور جب ان کے والد سے یہ بات کہیں جاتی ہے تو وہ پھر ان کو بلا کر پوچھتے ہیں سعودہ یہ خبر خولہ مجھے دے رہی ہیں کہ آپ کو یہ بات پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو تو حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ اظہار فرماتی ہیں کہ جی ہاں مجھے یہ پسند ہے تو سن دس نبیوی میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے اور پھر بعد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آیات تیبہ کے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بھی رہیں اور پھر ام المؤمنین کے ایک درجے پر بھی فائز ہوئی دیکھیں خالد ام المؤمنین ہونے کے اعتبار سے ساری ہی امہات المؤمنین ہماری جان ہماری آن ہماری شان ہماری عزت ہماری توقیر سب کچھ ہیں لیکن دیکھیں ان میں سے کچھ معروف ہیں جیسے سب سے زیادہ حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں بہت زیادہ معروف حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو ان کی صیرت کو اگر ہم دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ کوئی خاتون ایسی نہیں جس کا مجھے یہ پسند ہو کہ میں اس کی صیرت پر ہوں سوائے حضرت سودہ کے حضرت سودہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بڑی گہری ہم اہنگی تھی اور بڑی محبت تھی اور بعض اوقات تو مزہ بھی فرمایا کرتی اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صیرت ہے کمال بینیازی کمال بینیازی یعنی ایسے کنارہ کشی کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آپ کے لئے کچھ دراہیم بھیجے اور دراہیم کیا تھے سمجھ لیجئے ایک بوری میں دراہیم بھیجے اللہ اکبر تھیلہ لکھا ہوا ہے لیکن وہ اس کی جو آگے وضاحت ہے اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آج کے دور کے لحاظ سے یہ کہا جائے کہ وہ بوری میں دراہیم بھیجے تو وہ بوری دیکھ کے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے استفسار کیا پوچھا یہ کیا ہے تو بتائے کہ امیر المؤمنین نے آپ کے لئے کچھ دراہیم بھیجے تو آپ نے فرمایا اس طرح خجوروں کی طرح تھیلے میں کتنے سارے اللہ اکبر اور پھر وہ راہ خدا میں آپ نے خیرات کریا یہ ان افراد کی تبکل بے نیازی اور دنیا سے زہد وہ کمال تھا ان کا آپ ان کا دیکھیں تو دونوں طرح کے انداز ملتے ہیں سخت سے سخت مشکتوں اور مسئبتوں کے دنوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنا یعنی جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہے اور کفار کے حرکتیں اور انداز ایسا ہے کہ مجبور کیا جا رہا ہے مکہ چھوڑنے پر اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے شکوہ و شکایت نہیں کرنا بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ عبرو دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کیا چاہتے ہیں پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے وہی کرنا جب آپ حجرت مدینہ کے لئے آتے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ایک ساتھ ہی حجرت کی ہے لیکن اس وقت بھی دیکھئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کو بھیجتے ہیں اور صرف پانچ سو دراہیم اور یہ چند نفوس کا قافلہ مکہ سے مدینہ جانا ہے اور وہ آرام سے جاتا بھی ہے اور اس پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غلام کو پانچ سو درہم دے کر بھیجے تھے وہ بھی بچا لئے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں انداز دیکھئے کہ عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مکہ سے حجرت در کے مدینہ گئے ہیں وہاں تو شاہ بحر و بر تشریف لے گئے ان کی قسمت جاگ گئی لیکن یہ یہاں کے حالات دیکھ رہی تھیں کہ کن حالات میں گئے ہیں ان حالات میں ایک زوجہ کو اپنے زوج کے لیے ایک بیوی کو اپنے شہر کے لیے کس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے وہ بالکل انداز حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں نظر آتا ہے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر بھی حضور عقید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شکوہ نہیں کہ آپ کے ساتھ آ کر مجھے یہ یہ کرنا پڑا بلکہ حضور آپ کا ساتھ یہ نفوس وہ ہیں ادنان بے اگر ہم دیکھیں حضرت زینب کا تذکرہ کرتے ہیں انشاءاللہ ذرا اس کو کنکلور کریں خالد بھائی یہ نفوس وہ ہیں کہ علامہ نے فرمایا کہ معرفت جو ہے نا وہ محبت بڑھاتی ہے معرفت محبت بڑھاتی ہے جب آپ کسی کو جاننے لگتے ہیں کسی چیز کو جاننے لگتے ہیں کسی شخص کو جاننے لگتے ہیں اور وہ خوبیوں والا ہوں تو آپ کی محبت میں آپ کی علفت میں آپ کی عقیدت میں آپ کی اس سے وابستگی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے آپ دیکھئے مدنی چینل کے ناظرین میں آپ سے عرض کروں آپ نے اگر ابھی سویچ کیا ہے تو میں عرض کروں کہ پیچھے سم گفتگو کر رہا ہے اور اللہ نے چاہ آخر تک سلسلہ دیکھیں گے تو ان نفوس کی محبت آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ آج ان کے کردار کی جھلکیاں آپ سن رہے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض ایسے ہوں کہ جو شاید پہلی ہی دفعہ یہ بات سن رہے ہوں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ کا اگر ہم دیکھیں تو خالد بھائی ان کا پردے کا حیاء کا احتمام دیکھی حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرض حجادہ کر لیا اس کے بعد ان سے نفلی حج کا عمرے کا کہا ہے تو آپ نے فرمایا میں فرض حجادہ کر چکی رب نے مجھے گھر میں ٹھیرا رہنے کا حکم دیا ہے لہٰذا اب میں نہیں نکلوں گی اور پھر آپ کا جنازہ ہی نکلا کیا کمال کی حیاء یعنی ام المؤمنین ہے یعنی آپ کونسپٹ سوچئے امت ان کو ماں کی نظر سے دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیدہب انکم الرج اللہ تعالیٰ تمہیں دور ہی رکھے گا ہونے ہی نہیں دے گا کسی غلط بات میں ملوث کسی نجاست کے ساتھ ملوث کسی بری چیز کے ساتھ آپ کو ملوث ہونے ہی نہیں دے گا اس کے باوجود آپ کا اندازہ تو ایک روایت کے تحت بہار شریعت میں صدر الشریعہ نے اس کی وضاحت کرتا ہے وہ روایت بیان نہیں کر رہا اس میں جو وضاحت فرمائی جو تشریف فرمائی فائدہ بیان فرمائی فرمایا امہت المؤمنین وہ ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی پاک علیہ السلام میں نکاح میں آنے کے بعد بھی اور آنے سے پہلے بھی شیطانی اثر و نفوس سے محفوظ رکھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین جیتنا ہے حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے حضور علیہ السلام کی دو ازواج پاک ہیں ولدیت کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے یعنی الہد الہدہ ہیں نام دونوں کا زینب ہے ایک ہے حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ یعنی ان کے والد صاحب کا نام خزیمہ ہے اور میں انہی کا ذکر خیر کرتا ہوں اور جو دوسری ہیں وہ انشاءاللہ رحمان خالد بھائی ان کا ذکر خیر کریں تو کیا بات ہے حضرت سیدتنا زینب بنت جہاشر رضی اللہ تعالی عنہ تو نام دونوں کا زینب ہے ولدیت جدا جدا ہے حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے والد کا نام خزیمہ ہے زینب بنت خزیمہ یہ وہ جلیل القدر ام المومنین ہے کہ انہے ام المساکین کہا جایا کرتا تھا مسکینوں کی ماں یہ اس قدر صدق و خیرات دیا کرتی تھی یعنی اس وصف کی بنا پر آپ کو ام المساکین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا یہ تو مسکینوں کی ماں ہیں حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن جہاشر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکامتی بڑے جلیل قدر صحابی ہے بہت بہادر نڈر صحابی رسول ہے ان کا جو ہے وہ ایک خاص شہادت پانے کا ایک واقعہ ہے انہوں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی تھی جو تفصیل کے ساتھ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے ان کے شہادت کے بعد پھر حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ زینب بنت خزیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکام تشریف لائیں اور ساڑھے بارہ اوکیا چاندی جو ہے وہ آپ کا ساڑھے بارہ اوکیا یہ حق مہر آپ کا مقرر کیا گیا اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سلسلے نصب جو ہے وہ بھی آگے جا کے اٹھارہ واسطوں کے ساتھ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نصب سے مل جاتا ہے آپ حضور علیہ السلام کی مبارک ازواج میں سے آپ ہی وہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارک میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک ہی زوجہ کا نماز جنازہ پڑھا ہے اور وہ حضرت زینب بنت خزیمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ انتقال تو حضرت خدیجر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ہوا تھا تو حضرت زینب ہی کا نماز جنازہ کیوں پڑھا نبی پاک علیہ السلام نے انہی کی نماز کیوں ادا کی وجہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے احکام جو ہے وہ جب حضرت سیدتنا خدیجر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا حکم ہی نہیں آیا تھا اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور بعد میں جب جنازہ کا حکم آ گیا تو ان کے بعد جن کا انتقال ہوا وہ حضرت زینب بنت خزیمر رضی اللہ تعالی عنہ تھی اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کی ازواج میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور نبی پاک علیہ السلام نے خود نماز جنازہ ادا کی اور ان کی تدفین کے اندر شرکت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمانہ جہلیت میں بھی ام المساکین جو آپ کا لقب تھا نا وہ نبی پاک علیہ السلام کے عقد میں آنے کے بعد نہیں ہوا بلکہ پہلے سے ہی ام المساکین مشہور تھیں یہ وجہ غریبوں کے ساتھ اور جو دیگر جو ضرورتمند لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ شفقت مہربانی احسان ان کے کام آنا اس کی بنا پر آپ کو ام المساکین کہا جایا کرتا تھا اب ہم میں سے بھی ہر ایک غور کریں اسلامی بھائی بھی غور کریں اسلامی بہنیں بھی غور کریں کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وجہ شہرت ہے جو لقب آپ کا مشہور ہوا آپ کی سخاوت کی بنا پر ام المساکین ہوا ہمارا ذکر لوگ کسے اعتبار سے کرتے ہیں ہماری جو نشانی ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے وصف امتیازی کیا ہے وصف امتیازی کیا ہے جب لوگوں سے ممتاز کرنا ہو کہ ادنان کون فلان ارے وہ جو زیادہ کھاتا ہے یہ پہچان ہے یا وہ جو بہت زیادہ بولنے والا ہے ارے ناک میں دم کر دیتا بولنے ہی نہیں دیتا کسی آدمی کو یہ اس طرح کے برے وصف جو ہے وہ ہماری پہچان کا سبب بنتے ہیں یا اچھے اصاف جو ہے وہ ہماری پہچان کروا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان یہ غور کرنے کی بات ہے حضرات صحابے کرام علیہ مردوان ہو یا صحابیات ہو مہات المومنین ہو لوگ انہیں اچھے اصاف کے ساتھ ہی یاد کرتے ہیں کیونکہ یہ اچھے ہی تھے ان کے اصاف اچھے تھے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اور بالخصوص خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی صدقہ و خیرات جو ہے وہ اس کے اندر شبکت کریں یہ کام جو ہے یہ ان کو بھی کرنا چاہیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت جو ہے میں اس بات کا درست دیتی ہے کہ غریبوں مساکین پر ضرورت مندوں پر اپنے جو ہے وہ خزانے کے دروازے کھول دینے چاہیے انہیں صدقہ و خیرات دینا چاہیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور دیکھئے جی شہرت جو ہوتی ہے نا یہ اپنے ہی آپ ہوتی ہے یعنی آپ اپنی شہرت خود ہی کرواتے ہیں چاہے وہ اچھی ہو چاہے کہ بری ہو تو دوسروں کو کہنے کے بجائے بعض اوقات ہوتے ہیں نا ادنان میں کچھ برا کہہ رہا ہوتا ہے نہیں کہنا چاہیے اس کو بھی کہنا نہیں چاہیے اگرچہ آپ برے ہیں لیکن اسے نہیں کہنا چاہیے اپنی سبان سے لیکن اس کو روکنے کے بجائے اپنے عامال ٹھیک کر لیں سیدھے کر لیں آپ جو ہے نا آؤٹ آف ٹریک گاڑی چلا رہے ہیں تو دنیا آپ کی طرف انگلی اٹھائے گی اب آپ کہیں دنیا میری طرف انگلی اٹھا رہی ہے تو بھائی اٹھائے گی کیونکہ آپ آؤٹ آف ٹریک آ رہے ہیں آپ ون وے پہ جو ہے آؤٹ سائے رونگ سائٹ سے آ رہے ہیں تو دنیا تو آپ کی طرف انگلی اٹھائی گی اب اس کو نہ کہیں بلکہ اپنے آپ کو صحیح کریں اللہ میں توفیق عطا فرمائے مردوں کو بھی اسلامی بہنوں کو بھی خواتین کو بھی خالد بھائی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کیا بات ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں ہماری پیاری والدہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کسرت سے ذکر بھی فرمایا کرتے اور ان سے محبت بھی فرمایا کرتے محبت کا انداز بھی مثال ہوا کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی یہ روایت کیا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مردبہ ان کی تعریف میں ایک لفظ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ زینب بنت جہش یہ اوواحا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد وہ نا قرآن کریم میں ان ابراہیما لعوواہن حلیم ابراہیم اوواہ ہے یہ لفظ اوواہ کیا ہے اور جو لفظ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی کے لیے اس کے حرف تہجی کیا ہے جی علف واؤ واؤ پر تشدید ہے اور اس کے بعد پھر علف اور ہا اوواہن ٹھیک ہے تو یہ لفظ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے ذرا بات دیکھئے گا اور حضرت ابراہیم کون ہے حضرت ابراہیم وہ جن کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا جس ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنایا ہے اس کے لیے ایک لفظ صفاتی طور پر ارشاد فرما ہے وہ تھا اوواہن یہ اوواہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ لفظ کہا کہ یہ اوواہ ہے اچھا مذکر اور مونس کا ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے عربی میں کہ تائ تانیس ذکر کی جاتی ہے تو یوں لفظوں میں یہ لفظ ایک حروف میں ایک حرف یہ بڑھا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مونس کے لیے استعمال ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بہت زیادہ آجزی کرنے والی اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور گڑ گڑانے والی یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ایک تعلق تو دیکھئے پھر ان کا کیسا ہوگا کہ رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کر رہی ہیں ان کی نمازیں اور ان کی نمازوں میں جو تدروں تھا جو خشو اور خضو کی کیفیت تھی تب یہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بڑا پسند فرماتے تھے جب حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ اپنے بھائی عبداللہ بنت جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آگئی تھی تو پیچھے ان کے گھر پر محروض بھائی کفار نے قبضہ کر لیا اور اس کی خبر جب ان کو عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ جو ان کے بھائی تھے ان کو ملی تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ محرز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کفار نے مارے گھر پر قبضہ کر لیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی زبردست ڈھارس بھی دی خوشخبری بھی دی اور ان کے درجات کی گوئی بلندی کو بھی بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن جہش کہ تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ سے جنت کا گھر دلاؤں گھر کے بدلے میں جو تم نے دنیا کا کھویا ہے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے ارش کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں میں ضرور اس بات پر راضی ہوں میں ضرور اس بات پر راضی ہوں تو یوں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی اور دیگر افراد جو آپ کے قرب و جوار کے تھے جو ساتھ ساتھ کے تھے وہ آپ سے یوں محبت بھی کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہی سابقین اولین میں ان کا شمار عبدالمصطفیٰ آزمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ جو افراد ابتداء میں یعنی اسلام کے اولین دور میں اسلام قبول کیا رہا ہے جنہوں نے زیادہ تر ایک کسرت ان لوگوں میں ان افراد کی ہے اس طرح کی افراد کی ہے جو طبیعتاً نیک فطرت والے تھے نیک تینت سے زمانہ جاہلیت میں بھی بری باتوں کے قرائیوں کے قریب نہیں جایا کرتے تھے علمہ نے فرمایا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان پاکیزہ نفوس میں سے جو زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کہلاتی تھی زمانہ جاہلیت میں بھی ایک معزز خاتون شمار کی جاتی تھی اور رنبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اور قرآن کریم میں اس کا بھی بیان ہے اور تفسیر میں جب اس کو پڑھتے ہیں تو ایک خاص فضیلت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طور پہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر کے ان کو عطا فرمائی اور زمانہ جاہلیت کی جو بری رسمیں تھی ان کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے اختتام فرمائی کیا بات ہے کیا بات ہے اب بات یہ ہے کہ امہات المؤمنین کا ذکر ہم کر رہے ہیں اگر ہم ایک ایک پائنٹ پر بات کریں تو وہی والی بات ہے کہ ایک امم المؤمنین پر ایک سلسلہ ہو تو بھی کم پڑے اور ابھی ہمیں تذکرہ اور بھی کرنا ہے امم المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر خیر کرنا ہے ان کی ان کی صیرت میں جو ایک چیز ملتی ہے نا خالد بھئی صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کا بڑا کردار ہے صلح حدیبیہ ہوئی تو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سر منڈاؤ اور قربانیاں پیش کرو سر منڈاؤ تو اس میں کچھ تاخیر ہوئی تو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امم سلمہ رضی اللہ تعالی کے پاس لے گا اور یہ معاملہ بیان کیا تو آپ نے مشورتاً عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں خود پہل کیجئے اور آپ اپنی قربانی پیش کر دیں اور پھر سر منڈالیں یعنی جو وہ کر لیجئے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا اور پھر دیگر صحابہ اکرام علی مردوان سب نے اس میں نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرمائی تو ان کی ان کی شیرت کا ایک بڑا نمائی پہلو فہم و فراست ہے حضرت ام سلامہ رضی اللہ تعالی انہا کا ہم بھی اپنی زندگیوں میں غور کریں مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں آپ سب سے ویورز سے میں ایک بات ارز کروں گا کہ اپنی زندگی میں نا اکل و شعور کا استعمال لائی ہے بعض وقت ہوتا ہے ویسے تو یوں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یا دلی دلے میں تو یہی تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بڑا کرمند ہے کون لیکن پیکٹیکل لائف میں جب بہت سارے سپیڈ بریکر آتے ہیں تو یہ اکل شریف کہیں تشریف لے جاتی ہے تو اس وقت اس کو استعمال کریں اس وقت فہم و فراست کریں اور اس کا ایک میں آپ کو دو نسخہ حرص کرتا ہوں ایک یہ کہ اپنی عادت بنا لیں اپنے سے زیادہ علم والے کے ساتھ بیٹھے اپنے سے زیادہ تجربے والے کے ساتھ بیٹھے اور اپنے سے زیادہ فہم و فراست والے کے ساتھ بیٹھے اور چوتھی چیز یہ کہ آپ کا جو بھی لیوی لے عمل کا لیکن آپ متقی پرہزگار شخص کے ساتھ بیٹھے اللہ نے چاہا اس کیفیت کے حامل افراد کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے تو پھر آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہیں چمکنا شروع جائیں گے لائٹنگ موڈ میں آ جائیں گے خالد بھائی اور پھر جو ہے نا آپ کا تقوی پرہزگاری بڑھے گا آپ کا علم بڑھے گا آپ کا تجربہ بڑھے گا آپ کا مشاہدہ بڑھے گا اور ان ساری چیزوں کی بدولت آپ دنیا میں بھی اللہ نے چاہا تو اس کو رازی کرتے ہوئے ایک اچھی زندگی گزار لیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے ہماری طبیعت یہ ہوتی ہے عمومی طور پر کہ ہم عموماً اپنے مزاج کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں اپنے مرتبے کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں بلکل ان میں بھی بیٹھئے اور حقیر کسی کو نہیں سمجھئے لیکن ہمیں جیسے کہنا چاہئے ہیں اپگریڈ ہونا اور شکھا تو کوئی بھی سکتا ہے لیکن زیادہ ہے جس طرح کے لوگ میں نے بیان کیا کہ ان سے شکتے ہیں ایک چیز یہ دوسری چیز یہ کہ کوئی بھی معاملہ زندگی میں درپیش ہو چاہے خوشی کا ہو چاہے غمی کا ہو تنگی کا ہو یا فراخی کا ہو اپنا ذہن بنا لیں مجھے فوری فیصلہ نہیں کرنا فوری فیصلہ نہیں کرنا بعض لوگ اس کو اکساتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنب بس فیصلہ کرو جلدی فیصلہ کرو آپ تو آپ انہیں بتا دیں کہ حضرت میں جلدی فیصلہ نہیں کر سکتا مجھے ٹائم دیجئے ہاں بہت کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں پاس چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں فوری فیصلہ کرنا ہوتا ہے کیا کرنا یعنی آپ کہیں گئے ٹرین میں گئے کہیں گئے وقت بہت کم ہے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں سنتیں پڑھوں یا نہیں پڑھوں تو ادھر فوری فیصلہ کریں گے ادھر تاخر نہیں کریں گے ٹھیک ہے ندنار میں پانچ منٹ کے لیے ٹرین رکی ہے اب کیا کرنا ہے تو اس میں جو ضروری کام ہوگا آپ نے وہی کرنا ہے لازمی سی بات تو وہاں پہ فیصلہ کیجئے باقی دیگر معاملات میں بالخصوص جہاں پہ آپ مشتعل ہو جہاں پہ آپ غصے میں ہو جذباتی کیفیت میں ہو تو وہاں اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ میں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں فوری فیصلہ نہیں کروں گا نہ کسی کو بتاؤں گا تو میں تھوڑا سا تحمل کر لے دوں کتنی ہی شکایات ختم ہو جائیں گے کتنے ہی معاملات میں آپ کو خود سجائی دے گا کہ راہ ہے کیا ورنہ آپ ادھر ادھر ٹکرے ماریں گے اور گھر پڑیں گے دوسروں کو بھی زخمی کریں گے دوسروں کو بھی دل آزاری کریں گے دوسروں کی اور خود بھی معاملہ ہو جائیں پریکٹیکلی بھی دیکھیں کہ یہ مثال کے طور پر پیالہ ہے بلکل میرے آنکھوں کتنے قریب ہو تو مجھے دھنگلہ نظر آئے گا میں کس طرح سے ایک دم سے فیصلہ کروں جی جی اپنی ناغ نظر نیادی بندے گا تو مجھے واضح طور پر اس کا بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا ہے اور اچھے انداز سے جائزہ لے سکوں گا بہت سے چیزوں میں ڈلے کرنے کے یہ فائدہ ہوتا ہے بہت سی باتوں پر برجستہ جواب دینا ہوتا ہے جس طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جواب دیا تھا اور وہ موقع کیا تھا جب سلیہ ادیبیہ کے موقع پر ابو سفیان سخر بن حرب جو کہ ان کے والد تھے اور اس وقت قبول اسلام نہیں کیا تھا اس وقت آئے گھر میں اور ان کو بیٹی ہی کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بات چیت کے لیے آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے جو نشست آکر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی یہ اس طرف بڑھے اور حضور کے بستر پر بیٹھنا چاہا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستر کو اٹھا لیا اور رشاد فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ بستر ہے یہاں فوری فیصلہ ہے یہ ہے لیبل یہ عشق رسول کا عالم ہے یہ ان کی تھنکنگ ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارفتگی ہے توٹ کر چہنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے اور حضور سے تعلق پر اپنا فخر قائم رکھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کس کے ساتھ بندے ہوئے ہیں ہم جن سے تعلق رکھتے ہیں وہ آقا بہت بلند شاند والے ہیں ان کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیز کی نسبت کسی مشرق ناپاک نجس چیز سے ہو اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تو والد نے کہا کہ بھئی بستر سے مجھے بچایا ہے یا مجھ کو بستر سے بچایا ہے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کا پاکی زب بستر ہے نجس چیز اس پر نہیں آسکتی یہ پیارا انداز اور عشق و محبت میں ڈوبا ہوا جواب یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سننے والے کے بھی تو ایک رائے قائم ہوئی ہوگی جس طرح سے وہ جو نجاشی بات حضرت ایسی محبت جو ہے نا ایسی محبت کسی جھوٹے دھاگے کی وجہ سے نہیں ہوتی ایسی محبت کسی مادی تعلق کی وجہ سے نہیں ہوتی یہ محبت بتا رہی ہے کہ جو تعلق ہے نا یہ مادی کیفیتوں سے نکل کر ہے یہ آسانی کے لیے تعلق نہیں ہے یہ سہولت کے لیے تعلق نہیں ہے مال و دولت کے لیے تعلق نہیں ہے ورنہ ادنات بھر ہم بھی دیکھتے ہیں اس معاشرے میں رہتے ہیں ہم کہ لوگوں کے بعض وقت تعلق ہوتے ہیں یعنی ان کے مفادات ہوتے ہیں تو مفادات کی وجہ سے بہت ساری باتیں کر رہی ہوتے ہیں اور سمجھنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ دل سے نہیں ہو رہا بلکہ یہ کچھ اور ہے معاملہ کچھ اور ہے بہرحال ہمارے سلسلے کے وقت اختتام کو پہنچا لیکن ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ میں کچھ ذکر میں نے کیا دنان بھائی سے میں نے ارز کی تھی تو کچھ مختصر سا دنان بھائی میں صرف ان کے ایک عشق رسول کی ایک بات ارز کرتا ہوں ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک بال مبارک ان کے پاس تھے اور یہ ان کا صحابیات کا اس زمانے میں صحابہ کرام علیہ مردمان کا کیسا پیارا عقیدہ تھا کہ جب کسی کو نظر لگ جاتی تھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو سیدہ ام سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بال مبارک جو ہے وہ پانی کے اندر ایسے گھما کے اس بیمار کو پلاتی تھی اور اللہ پاک اسے شفاعت آفر سبحان اللہ بات کہاں سے چلی اور عشق تک پہنچی وہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بتاؤ مدنی چینل کے ناظرین مجھے بہت مزایا اور آپ کو ارز کروں گا کہ آپ امہات المؤمنین کے صیرت کو پڑھیں ایک بات بڑی اچھی خالد بھائی نگران شورہ نے فرمایا مجھے بہت اچھی لگی بہت اچھی لگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت کو بیان کرتا ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شہزادی کونین ان کی صیرت پہ میں نے ارز کی نگران شورہ سے کہ ان کی صیرت کے کسی بھی گوشت کو دیکھیں وہ کامل نظر آتا ہے یعنی ان کے تعلق کو دیکھیں بحیثیت بیٹی دیکھیں بحیثیت زوجہ دیکھیں بحیثیت امتی ہونے کے دیکھیں یعنی صحابیہ ہونے کے دیکھیں اور بحیثیت بندی ہونے کے اللہ کی بندی ہونے کے دیکھیں ان کو ہر چگہ آپ کامل پائیں گے آہا اچھا گھرے لو معاملات میں دیکھیں کامل پائیں گے آہ radical تو ایک جملے کا جواب ہے کہ صحبت اور تربیت کس کی تھی جس کی آغوش میں ان کی تربیت ہوئی نا وہ کامل اور ان کی تربیت کا انداز کامل تو پھر جو شہکار دنیا کے سامنے آیا وہ بھی کامل تو یہی معاملہ امہات المؤمنین کا ہے کہ انہیں بارگاہ رسالت سے فیز ملا اور ڈائریکٹ فیز ملا تو پھر ان کی زندگیاں روشن نہیں ہوئیں ان کی زندگیاں روشن نہیں ہوئیں بلکہ روشن کرنے والی بن گئیں جو ان سے وابستہ ہو گیا نا اس نے روشنی پالی وہ ہماری اردو لغت میں ایک پتھر کا ذکر ملتا ہے پارس پتھر کہ جو لوہے کی چیز اس سے لگے نا وہ سونے کی ہو جائے تو پتھر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی حقیقت ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں پتا لیکن اتنا ہم جانتے ہیں نبی پاک علیہ السلام وہ کیمیاں ہیں وہ اتات ہیں کہ ان سے جس نے وابستی کی اختیار کی نا وہ دنیا کا امام بن گیا وہ خاتون تھی تو خاتون کے لیے وہ مشعل راہ ہو گئی بلکہ منارہ نور بن گئی اور اگر وہ مرد تھا تو مردوں کا امام بن گیا آپ یقین کریں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات وہ ہیں کہ یہ حضرت بلال حفشی جب اس کو اپناتے ہیں آپ کی الفت کا جام پیتے ہیں تو پھر صدیق کے اکبر انہیں سیدونا بلال کہتے ہیں تو یہ شان ہے اور یہ نہیں ہے کہ اس دور میں تھی بات تھوڑی سے نکل لیے خارج بھی یہ نہیں کہ اس دور میں تھی آج بھی آپ دیکھی ہے خود اپنی کیفیت مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھی ہے مطلب مسلمان ہونے میں تو میں اور آپ برابر ہیں اللہ رسول سے عشق میں تو مطلب سید درجات الگ الگ ہوں گے لیکن بنیادی چیز تو ایک ہی ہے جس کا اب کس کا زیادہ ہے وہ تو اللہ جانتا اس کا رسول جانتا لیکن خالبیں دیکھیں آج بھی جس کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت آپ دیکھتے ہوں گے اور ظاہر سی بات ہے دل تو ہم نہیں دیکھتے ظاہری آمال سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ کیسا دیوانہ ہے تو ہمارے دلوں میں اس کی محبت بڑھتی جاتی ہے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے آج تک نہیں ملے لیکن ان کے عشق کی کوئی بات سنتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا دیوانہ ہے اچھا لگنے لگتا یہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو خیم افلاق کا اس تازہ اسی نام سے ہے بز میں ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اور وہ نام حضور کا نام ہے حضور کے نام نہیں ہے ساری نسبتیں دی ہیں حضور کے نام نہیں ہے بہاریں دی ہیں یہاں سے جڑ جائیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے سائے میں آ جائیں حضور آئے ہی اس لیے ہیں کہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آئے اندھیروں سے جہاں بھٹک رہی تھی انسانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو نکال کے نور کی طرف لائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن وعتا فرمایا جو نور جس کے بارے میں ارشاد فرمایا جسے کتاب مبین بیان فرمایا یہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہے نا کہ یہ ہمارا دین وہ ہے لیلوہا کا نہاریہا اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح دین ہے اس میں آ جائیں تو پھر سب روشن ہوں کیا بات ہے اور جو تذکرہ امہات المؤمنین کا ہوا کچھ ابھی باقی بھی ہے تو ایک کتاب مکتبت المدینہ نے شائع کی مکتبت المدینہ دعوت اسلامی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اگر کتاب بہترین دوست ہے تو ہم بہترین کتابیں آپ کو دیتے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ کتاب ہے اور اس میں تمام امہات المؤمنین کے بارے میں اللہ نے چاہا تو ان کی صیرت کے مختلف گوشے آپ کو پڑھنے کو ملیں گے یہ کتاب ضرور حاصل کیجئے مکتبت المدینہ سے اور چاہیں تو دعوت اسلام کی ویب سائٹ سے آپ فری آف کاسٹ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم